اس قدرت کے نظام پر قربان چاہیے کہ آدمی کو رات کو سونا ہے تو اپنے گھر کی لائٹ بھی وہ آف کر دیتا ہے یا تو نائٹ لیمپ اس نے جلا لیا زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوتا ہے باقی کیوب لائٹ جل رہی ہے اور لائٹیں وغیرہ جل رہی ہیں تو اسے بند کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے نیند اس وقت آئے گی جب اندھیرہ ہوگا اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تُو نے رات کو سکون کے لیے بنایا تو سورج کو بھی غروب کر دیا تاکہ بندوں کے یہاں روشنی نہ پہنچے یعنی اس نے سکون کا احتمام کیا جب کہہ دیا کہ رات تمہارے لیے سکون کی بنائی تو اب رات میں ہم سورج نہیں نکالیں گے تاکہ روشنی نہ پہنچے اگر روشنی پہنچے گی تو تمہیں نیند نہیں آئے گی تو ہم تمہارے لیے سورج کو رات میں غروب کر دیتے تاکہ تم آرام سے رات میں سکون حاصل کرو اب آپ دیکھیں ہم رات میں کتنا سکون حاصل کرتے ہیں شاید ہی مسلم معاشرے کے اندر رات تین بجے پہلے شروع ہوتی ہو تین تین بجے تک موبائل پر لگے ہیں ووٹسپ پر لگے ہیں چیٹی پر لگے ہیں فیس بک پہ لگے ہیں اس پہ لگے ہیں اس پہ لگے ہیں لگے ویس کے اندر ذہن ڈائیور ڈھوڑا ہے قرآن نے کہا رات تمہارے لیے سکون کے لیے بنائی اور ہم سکون حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹینشن لیس ہونے کے لیے سائیکولوجیسٹ سائیکریٹیسٹ آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ رات کو جلدی سو جایا کرو تمہاری طبیعت کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور تمہیں سکون کی دولت نصیب ہوگی سائیکریٹیسٹ آج کہتا ہے قرآن نے چودہ سو ساتھ پہلے تک میں بتا دیا اس نے رات بنائی تمہارے لیے سکون کے لیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اب رات کے سکون کے حوالے سے بھی بتا دوں آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحییت و تسلیم نے فرمایا بلا ضرورت شرعی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہ نکلو اگر کوئی عبدینی محفل میں جا رہے ہو کوئی سیکھنے جا رہے ہو الگ چیزیں آستانے پہ جا رہا ہو الگ چیزیں عبادت کے لیے جا رہے ہو الگ چیزیں اگر تفریق کے لیے جا رہے ہو آپ نے سوچا کہ چلو رات کو جا کر کے پوائنٹ پر بیٹھے نہیں آپ سوچیں کہ تبیت فریش ہو جائے گی لیکن منع ہے لیکن منع ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ رات جکر ہاں اللہ والوں کی رات قرآن نے بیان کی کہ اللہ والے رات وہ سوتے نہیں ہیں ان کے سکون کا سامان کیا ہوتا ہے تو قرآن کہتے ہیں وہ رات کو بہت مختصر سوتے ہیں اور پھر قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا کہ وہ اپنی رات کو وہ اپنی رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں تو اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو قرآن نے فارمولا دے دیا مسلح بچھاؤ نماز پڑھو آپ کو نیند نہیں آتی قرآن نے فارمولا دیا کہ آپ تلاوت قرآن مقدس کرو جب سے امت مسلمہ بلکہ امت مسلمہ کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے آپ پوری دنیا کے یوت کو دیکھ لو اور خاص طور پر مسلمانوں کا میں ارز کروں گا میں کبھی کبھی پروگرام سے لیٹ نائٹ آتا ہوں یا آؤٹ آف انڈیا سے لیٹ نائٹ آتا ہوں اپنی گلی کے اندر لڑکے لوگ بائی پر بیٹھے ہو کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو زندگی کی کوئی پڑھی ہی نہیں کچھ بھی نہیں اور غیر مسلموں کے علاقے سے آپ رات کو آئیے دس بجے کے بعد سنناٹ اپنے ہی آپ دیکھئے ڈاکٹر کی کلینک رات کو ایک بجے تک اپنے محلے میں کھلی رہتی ہے اور غیر مسلموں کے یہاں ڈاکٹر کی کلینک سات بجے تو بند ہو جاتی ہے آپ ذرا سوچو ہم کہا جا رہے ہیں ہم بالکل قرآن کے خلاف جا رہے ہیں اس لئے ہماری زندگی میں بیچے نہیں قرآن نے کہا ہوالذی جعال لکم اللیل لتسکنو فی وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو